پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے 58 وارڈ کانسلرز بھی منتخب پیچی آئی کے 41 اور جماعت اسلامی کے 16 کانسلرز جیتے مسلم لیگ نون تحال کراچی بھر میں صرف ایک کانسلر ہی منتخب کرا سکی سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں جیتنے والوں کا جشن کراچی ہیڈراباد، رجاول مٹیاری اور دیگر جگہوں پر جیالوں نے جیت کی خوشی منائی تحریک انصاف کا سہراب گوٹھ میں فتح کا جشن فاتح امیدواروں کے حامی مٹھائیاں تقسیم اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگرے دالتے رہے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے خورم شہ زمان ہار گئے پی ٹی آئی کے میئر کے لیے فیورٹ امیدوار کو یوسی بارہ میں پیپلز پارٹی کے نجی آلم نے ہارایا زلہ ملی کی یوسی ساتھ میں پیپلز پارٹی کے سلمان عبداللہ مراد وائز جیئرمن کی نشست پر کامیاب جماعت اسلامی کے حافظ نیم الرحمان یوسی آرٹھ نورتھ نازم آباد میں کامیاب زلہ شرکی کی یوسی دو میں تحریک انصاف کے فردوس شمیم نکوی کی برطری حیدہ بات میں بھی پیپلز پارٹی کے امیدوار سبکت لے گئے غیر سرکاری نتائج کے مطابق نو ٹاؤنز میں سیچ ہے میں پیپلز پارٹی کامیاب پیپلز پارٹی باسر سیٹوں کے ساتھ سر فہریز پی ٹی آئی تیس نشستیں حاصل کر سکی جماعت اسلامی کو حیدہ بات میں تحال صرف ایک سیٹ ملی تین پر آزاد امیدوار کامیاب قاسم آباد ٹاؤن حسین آباد نے رون کوٹ میں پیپلز پارٹی کو برطری سچا سرمز، ٹنڈو فضل اور ٹنڈو جام ٹاؤنز میں بھی پیپلز پارٹی آگے شیال لطیف ٹاؤن میں تحریک انصاف 18 میں سے 10 سیٹیں جیت چکی ہے سہون شریف، دادو سجاول مٹیاری، ٹنڈو محمد خان میں پیپلز پارٹی نے وائٹ ووش کر دیا تھٹا جام شورو بدین اور ٹنڈو علا یار میں بھی پیپلز پارٹی کی جیت میوسیپل کمیٹی تھٹا میں تمام نو اور ٹاؤن کمیٹی بدین میں 14 میں سے 12 نشستیں جیت لیں سہون میں 15 کی 15، دادو میں 23 میں سے 18 نشستوں پر کامیابی پیپلز پارٹی سجاول میں 11 میں سے 9 نشستوں پر فاتحے رہی ترن آؤٹ کم ہونے کے باوجود کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنے میں غیر معمولی تاخیر پالنگ ختم ہوئے، کئی گھنٹے گزر گئے لیکن بیشتر ازلہ کے ریزلٹ کا اعلان نہ کیا گیا کراچی کی 12 سو میں سے بیشتر نشستوں کے نتائج ابھی تک ادھورے الیکشن کمیشن کا کراچی میں انتخابی نتائج کے اجرہ میں تاخیر کا نوٹس انتخابی امیدواروں کے پالنگ ایجنٹس کو فوری طور پر فارم 11 اور 12 فراہم کرنے کی ہدایت کر دی امیر جماعت اسلامی کراچی کا بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کا دعویٰ حافظ نیم الرحمن بولے کراچی میں طویل عرصے سے لا وارث تھا آج الحمدللہ کراچی کو وارث بھی مل گئے ہیں جماعت اسلامی نے کراچی میں انتخابی نتائج میں تاخیر پر احتجاج بھی کیا حافظ نیم الرحمن کہتے ہیں ڈی سیز کی طرف سے فارم 11 اور فارم 12 نہیں دی جا رہے کراچی میں رکن سندھ اسملی عدیل احمد اور پی ٹی آئی راہنما امجد آفریدی گرفتار ایم پی اے راجہ اظہر اور سابق ایمین فہیم خان کی گرفتاری کے لیے چھاپے ڈی سی کو رنگی کے عملے نے بیلٹ پیپر چھیننے کے الزام میں عدیل احمد کے خلاف مقتمہ درج کرا دیا پولیس کے مطابق امجد آفریدی سے اسلحہ اور بیلٹ پیپرز برامد ہوئے رہنما ایم پی ایم خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے دھاندلی ہار گئی کراچی اور ہرداباد جیت گئے شہریوں نے دھاندلی زیادہ بلدیاتی انتخابات کو مسترد کر دیا کراچی والے حوصلہ رکھیں ایم کیو ایم ان کی نمائندگی کرتی رہے گی فاروق ستار بولے ستت سریچوں کی کمی کی وجہ سے الیکشن کا بائیکارٹ کیا جو جیتے گا ایم کیو ایم کی بائیکارٹ کی خیرات پر جیتے گا مصطفیٰ کمال کہتے ہیں بائیکارٹ اجارہ داری نہیں حقوق کے لیے کیا کراچی اور ہرداباد کے بلدیاتی الیکشن پہلے ووٹ سے لے کر نتائج تک پولنگ سٹیشنز پر کارکنوں کی تقرار سے لڑائی تک ہماری ٹیم نے آپ کو سب کچھ دکھایا سب سے پہلے سپیشل ٹرانسمیشن اور خصوصی کبریج بھی جاری چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے نگرام وزیرعالہ پنجاب کے لیے تین نام تجویز کر دیے احمد نواز سکھیرہ، نصیر احمد خان اور ناسی سعید خوصہ کے نام شامل وزیرعالہ پرویز الہی کی عمران خان سے مشابرت کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے اپوزیشن کے ساتھ تینوں ناموں میں سے ایک پر اتفاق ہو سکتا ہے سیاسی مخالف چلے ہوئے کارٹوس ہیں عمران خان نے کہا ہے کافلک تحریک انصاف میں زم ہو جائے مونس الہی بھی یہی چاہتے ہیں فیصلہ آج ہوگا پی ٹی آئی کا خیبہ پکتوخوا اسمبلی کل تحلیل کرنے کا فیصلہ وزیرعالہ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز منگل کو گوونڈرہ خیبہ پکتوخوا کو بھیجوائیں گے عمران خان نے ویڈیو لنک پر خیبہ پکتوخوا کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی وزیرعالہ محمود خان کہتے ہیں پی ٹی آئی دو تہائی اکثریت سے جیت کر دوبارہ حکومت میں آئے گی ملک میں اب بھی سیاسی انجینرنگ جاری ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں ایمکیو ایم کو سیاسی انجینرنگ کے لیے ہی متحد کیا گیا جنوبی پنجاب کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے پی پس پارٹی میں شامل ہو جائیں پی ٹی آئی کو پنجاب اور وفاق میں کمزور منڈیٹ ملا تو مضاہمت کریں گے موجودہ حکمرانوں سے معیشت کابو میں نہیں آنی ملک نوے فیصد ڈیفولٹ ہو چکا آصف زرداری اور چوہدی شجاہت کی ملاقات سیاسی صورتحال پر تباہت لا خیال مسلم لیگ کاف کے صدر نے بلاول ہاؤس میں سابق صدر سے ملاقات کی دونہ رہنماؤں کا مسلم لیگ نون کے قیادہ سے بھی رابطہ ہوا نگران حکومت کی تشکیل پر بھی تباہت لا خیال چودی شجاہت نے سن میں بلدیاتی انتخابات میں کامیابی پر آصف الزرداری کو مبارک بات دی پنجاب اسمبلی کے انتخابات نون لیگ پارلیمانی بورٹ کے لیے کام شروع مریم نواز، حمزہ شہباز، رانہ سنہ، خاجہ آصف اور دیگر کے نام زیر غور امیدواروں کا فیصلہ نواز شریف، ٹکر شہباز شریف جاری کریں گے احسن اقبال کہتے ہیں پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے پر عمران خان کی شکر گزار ہیں پی ٹی آئی نے اپنی کرپشن سے پنجاب کو برباد کر دیا پی ٹی آئی چیئیمین عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے نون لیگ کو نئے بیانیے کی تلاش نون لیگ پی ٹی آئی کے ہاتھوں کئی بار شکست کا سامنا کر چکی ہے نواز شریف نے اس مقصد کے لیے پارٹی کے کورسی نے راہنماوں کا اجلاس طلب کیا ہے ذرائع کے مطابق نون لیگ سابق آرمی چیف اور دو سابق انٹیلیجنس سربراہان اور ایک سابق چیف جسٹس کے خلاف چار شیٹ کی تیاری میں مصروف ہیں پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن نے دھاندلی کے سارے ریکارڈ تور دیئے پی ٹی آئی راہنما مصر جمشید چیما کہتی ہے پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن نے عوام کے منڈیٹ پر ایسا ڈاکہ ڈالا جس کی مثال نہیں ملتی مصر جمشید چیما نے کہا کہ اندرو نے سندھ کے ازلہ میں پہلے گھنٹے ہی پیپلز پارٹی کو جتوانے کی خبر چلوا دی گئی کراچی کے نتائج ابھی تک نہیں آئے سندھ کے چند ازلہ کے بلدیاتی الیکشن جہاں ٹن اور تیس فیصے سے کم ہے وہاں کے نتائج بھی نہیں آئے ہیں جن سے چند ازلہ کا الیکشن نہیں کروایا گیا وہ جنرل الیکشن میں کیا گند گھولیں گے روہ سال کی پہلی قومی انصداد پولیو مہم کا آغاز ترجمان وزات سہت کے مطابق چوالیس آشاریہ دو میلین بچوں کو پولیو کے کترے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا مہم بیس جنوری تک جاری رہی گی کیلیفورنیا میں سمندری طفان سے تباہی امریکی صدر نے ریاست میں ایمجنسی نافذ کر دی صدر بائیڈن کا متعصہ علاقوں میں بحالی کی کوششوں کے لیے امداد بڑھانے کا حکم کیلیفورنیا میں بارشوں سلاف اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث انیس اموات ہو چکی پچپن ہزار سے زائد گھروں اور کاروباری مراکس کو بجلی کی فراہمی منکتا